کاشی آئیلر دیفنشل ایکوئین اب تک ہم نے جو ایکوئینز بڑی ہیں ان کے جو کوفیشنٹس سے وہ کانسٹن کوفیشنٹس ہیں کاشی آئیلر ایکوئین ایک ایسی دیفنشل ایکوئین ہے جس کے جو کوفیشنٹس ہوں گے وہ ویریبل ہوں گے اور ویریبل بھی اس طرح جو وہاں پہ ایکس کی پاور ہوگی وہی اس دیفنشل ٹرم کا آرڈر ہوگا لائک جس کے جنرل پاور پہ ہوتی ہے وہ ہے کہ ہی میرے پاس a n x n اور یہاں پہ d n y by d x n ایکو نیکسٹ ہم لے دیئے a n minus 1 x تی پاور n minus 1 d n minus 1 5 d x n minus 1 اور so on آپ کہلیں کہ یہ اگر a 1 ہے x آئے گا d y by d x x اور پلس a nought y is equal to sum function f of x اس پہ دیکھیں note کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر nth order کا ڈریبلیو ہے تو x کی جو پاور ہے وہ بھی nth order کی ہوگی ساتھ کوئی constant منٹھے بھی ہو سکتا ہے اس طرح n minus 1 order کا ڈریبلیو ہے تو x کی جو پاور ہے وہ بھی n minus 1 بنے گی اگر first order کا ڈریبلیو ہے ساتھ x کی پاور 1 آئے گی اگر y کا ڈریبلیو نہیں ہے تو آپ x بھی نہیں آئے گا یہاں پہ کم میں لکھوں second order کے لکھوں تو یہ حصہ بنے گی x ڈریبلیو ہے y ڈبل پرائیم x y ڈبل پرائیم اور پلس ڈریبلیو ہے y ڈبل پرائیم اگر second ڈریبلیو ہے y ڈبل پرائیم ہے تو x کی پاور بھی 2 ہے ساتھ کوئی constant منٹھے پر حصہ ہے کوئی constant منٹھے پر حصہ ہے مجھے ثرڈ آرٹر کیا پھر x کی پھر x کی پھر y ڈریبل پرائیم بنے گا اور آگے پھر یہ ہی ڈرمائیں گی ساتھ x ڈریبل پرائیم x ڈریبل پرائیم x ڈریبل پرائیم اور پھر y سام فمک ہے یعنی اس فرمیٹ بھی ہوگی اس ساتھ کے فمک ایک کوئیین ہے وہنے کہتے ہیں کاشی آئیلر کی کوئیین کاشی آئیلر تو بڑے most famous یہ ہے اور اس کے نام پر پر اچھے اب جو ہم نے پڑھا ہے پہلے بہلا method جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے differential equoin کو D operator کی قابل convert کرتے ہیں وہ method تبھی applicable ہے جب مارے پاس differential equoin کا coefficients ہیں وہ constant کیونکہ اس میں constant coefficients نہیں ہوگے اس لئے وہ method مارے پاس applicable نہیں ہے اس کو سالک کرنے کے دو method ہم use کی جاتے ہیں اس exercise جو ہم پڑھیں گے 4.7 اس میں یہ دونوں method ہی ڈسکس کی جائیں گے پہلے یہ 30 questions ہیں وہ ایک method سے سالک ہوں گے اور 30 سے onward question وہ دوسری پاری recognition سے سالک ہوں گے پھر یہ دو اطریقوں سے مسال کریں گے پہلے کہ اس کا independent solution create کریں وہ ہی کرنے والے ہیں ایک independent method create کریں اس طرح کی کوئی مسال کرنے اور دوسرا method ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی substitution use کر کے variable coefficient ہے ہم جو کہ اس کو solve کرنا پہلے سے جانتے ہیں پھر اسی طریق سے اپا کے سامل کریں دو بھی ہوں گے پہلے میں solve کریں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم نے ایک سیکنڈ آرڈر کی differential کوئی ہے a x super y double prime اور پھر یہاں پہ آپ کو لیں کہ b x y c y is equal to 0 ہم لے رہے ہیں homogenous equation کیونکہ یہ хочی کوئی ہے یعنی کیونکہ کوئی کونسٹنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ میتھرز اس کا YC خائن کرنا پڑے گا تو YC کیونکہ یہ صرف homogenous part لیتے ہیں میں ساپسی صرف homogenous part equation consider کی ہے اور یہاں پہ لیکٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس جو solution ہے اس کا Y is equal to X to power M کی پوری میں اس کو اگر differentiate میں کر دوں Y prime مکالوں تو یہ M into X to power M minus 1 اور اس کو ایک دفعہ اور differentiate کروں تو یہ M into M minus 1 X کی power M minus 2 بن جائے گا اس کو واپس plug کروں اپنی equation کے اندر تو یہ خیلی بنے گا میرے پاس A into X ہوگی ہے A into X ہوگی ہے اور Y double prime جس کی ورے یہ بن چکی ہے M into M minus 1 اور X کی power M minus 2 اور پلس B X اور ساتھ آگے Y prime یہ بنے گا M into X کی power M minus 1 اور C into Y which is X کی power M قرآن پر ہے 0 آئے گا طرح simplify کر لیں A اور یہ دیکھیں M بنے گا into M minus 1 بنے گا X کی power M minus 2 ہے یہ X کی power 2 ہے جب combine کریں گے powers add ہوگی 2 سروں گھر جائے گا جس X کی power M بن جائے گی یہاں دیکھیں B M X کی power 1 ہے جہاں M minus 1 ہے جب combine کریں گے یہ پاس M بن جائے گی اور last C into X کی power M آگے گی یہاں دیکھیں X پر M کامل آ جائے گی جو باقی بچے گا میں پاس A M into M minus 1 plus B M plus C اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو باقی بچے گا وہ X کی power M جائے گا as a constant پامل آ جائے گا اچھا آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے جو solution عظیر کیا ہے یہ والا یہ non zero ہے کیونکہ ہم zero سیسے تو نہیں refine کرنا چاہ رہے ہیں ہم non zero define کرنا چاہ رہے ہیں تو XM ہے وہ non zero ہے تو X کی power M کیونکہ non zero ہے which means کہ میرے پاس جو A M into M minus 1 plus B M plus C بنے گا یہ equal to zero آ جائے گا یہاں simplify کریں گے یہ دیکھیں A M square minus A M plus B M plus C is equal to zero اور یہ دیکھیں A M square یہاں سے M کامل دینے 2nd میں اور 3rd term یہ B minus A بچے گا into M plus C پرابر ہے ضرور یہی میرے پاس ایک عدد quadratic equation آگئی ہے M کے اندر ٹھیک ہو گیا یاد ہے کہ مرہا جو solution ہے وہ وائر ایکسی وار اینڈ میں آپ کو کہ یہ quadratic equation ہے تو اس کے 3 possibility آ سکتی ہیں پہلی possibility یہ آ سکتی ہے کہ M کی value آئے وہ 2 distinct root آئیں لائٹ آپ چلو کہ ایک M1 آجے اور ایک M2 آجے جس میں M1 جو بنے اور M2 سے different آجے یہ پہلی possibility دوسری possibility یہ ہے کہ M کی value جو ہے وہ M1 ہی آجے یعنی دونوں M1 آجے یعنی دونوں کے same آجے برابر آجے اور تیسری possibility یہ ہے کہ M کی value ہے وہ complex کی قوم میں آئے اس میں آپ کہلیں کہ alpha plus iota beta کی قوم میں آئے جساں پہلے تین case سے یہ وہی تین case مطلب ہیں برابر آجے پہلی possibility میں دیکھئے اگر میرے پاس اس کے دو distinct root آئے جو ہم نے assume کیا کہ y is equal to x کی power م اس کا solution ہے اور M کی value ایک M1 آگے ایک M2 آگے C2 x کی power میں M2 M1 اور M2 یہ بھی ایک solution ملے گی میرے پاس یہ اس کا بنجے گا complementary solution in the first case دوسرے case میں کہہ میرے پاس کہ یہاں پہ دیکھئے آپ دونوں root same آگے ہیں تو اسے میں ایک ہی مل رہا ہے y is equal to x کی power میں m1 ہی مل رہا ساتھ c 1 multiply کا دوسرا same اسی کہہ ہے آپ دوسرا root آئیں گے تو ہم different کرنے کے لئے پہرے وارے variable x سے multiply کر دیتے ہیں لیکن وہ method اور ہے یہاں پہ coefficient constant نہیں ہے یہاں پہ میرے پاس variable coefficient ہے اس سے ہمارے پر دوسرا solution ملے گا اس کو different کرنے کی ہم x multiply نہیں کریں بلکہ natural log x multiply اور x کی power میں m ڈبھائی 7c ڈالیں اس کا یہ reason ہے کیوں ہم log سے multiply کر رہے ہیں پہلے ہم پہلے ہم نے پیدا تھا method شروع میں جب ہم نے define method تو ہم وہاں پہ یہ بھی chapter number 2 میں دیکھا تھا کہ ہم ہر پاس expansion equation کا ایک solution آجائے ہم اس کا دوسرا find کر سکتے ہم دوسرا find کرنے کے لیے y2 find method x power میں پہ px پہ x integral پہ e power p x function is ڈبھائی ڈیفائن کیا تاکہ یہ method ہے جس سے ایک solution میں given ہے تو ہم پھر اس سے دوسرا solution point کریں exact وہ ہی فارمولا اگر ہم یہاں پہ apply کریں اور پہلا solution x power m بن لے گئے تو پھر دوسرا ملے گا میرے پاس n log x into x power m مطلب یہ ہم نیخ لی کہ log سے multiply کرنے والے ہیں بلکہ process ہے جس سے اگر solution ہم دوسرا ہم point کر لی یہ جو ڈیلکی book اس طرح یہاں پہ solution file ہوتی ہے یہ جو book میں اس طرح ہوں section 4.2 ہے اور equation number 5 section 4.2 اگر دیکھیں section 4.2 section 4.2 exercise 4.2 سے پہلے ہے اور equation number 5 ہے 131 page number 131 جو ہے وہاں پہ مرے پاس پہلے پہلے دیکھا ہوا ہے equation number 5 ہے y2 ہے اور میں اس کے exact نتا دیتا ہوں یہ 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 سرے یہ پہلے سا میں اس کو correct کر لکھتا ہوں آپ اس کو use کر فائن کر سبتے ہیں کہ کس طرح ہمارا یہ پہلے y1 تھا y1 یاد ہمیں نون solution ہوں اور یہ integral ہے e کی power میں minus integral p dx اور over میں پھر آئے y1 جو ہے لکھا c square بنے اور dx اور px یہ پہلے 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 y equal 0 یعنی co-efficient y prime میرے پہلے پہلے y 1 بنے x m 1 بنے پہلے پہلے right بھی کھنا پہلے جو پہلے ٹھام بنے پہلے پہلے & پہلے م ٹھان چیز ٹھان اس کے بعد x ڈی پہلے اور اس کو سال کریں گے انٹیگریٹ کریں گے اس سے برپا جو بنے گا جو سیکنڈ بنے گا سوشن کو لاؤگ ایکس ایکس کی پاور ایم بہنک بنے گا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس فارمز انٹیوائٹی کے جنہاں آپ کو صرف یہ یادت میں کہ جب ہمارے پاس روٹ ریپیٹ ہو جائیں تو سیکنڈ جو فانکشن لکھیں گے اس کا تو ہم اس کو ایکس سے ملٹیپائے کرتے ہیں یہاں پہ ایکس کی جائے ہم نیشنل لاؤگ ایکس سے ملٹیپائے کریں گے کہ یہ اس میں جاتا ہے کہ ملٹیپائے اچھا اس کے بعد کیا ہے جی مرکاس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیسرا جو کیس بنتا ہے جو مرکاس کے روش نکلتے ہیں اگر وہ ایمیجنری نمبر آجتے ہیں کامپلیکس نمبر آجتے ہیں تو اس کیس میں جو میرا بنے گا سوشن بنے گا جو آئیس ہی بنے گا وہ سیم وہاں پہ ایکس کی پاور ایلفہ کرتے ہیں اور انٹیو بنے گا وہ سی بان کاز ook یہاں پہ بیٹا ایکس کے بھی بیٹا نیشنل لاؤگ ایکس Hä ba اور پہ سیno سaktوب بیٹا نیشنل لاؤگ ایکس یUDنی کس فور میں ہمیں پہ بع格 نہ تو تیسرا result جیسرے جائے تیسری نویہیں مانگا ہے تو دیکھیں یہاں پہ خانچی عطا کی تیسرل کس اگرنیا ہے تو دیکھیں ہاں پہ خانچی عطا پہ فٹیای بیٹا نیشنل لاؤگ ایکس ہی آ کرنیا ہے تو ایم کے جو ویلیوز آئیں گی دیپینڈنگ کے وہ دو ویلیو آ رہی ہیں ایک آ رہی ہیں کمپلیکس آ رہی ہیں ہم ان کی طرح ان فنکشن کو دیکھتی ہوئے ہم اس طرح جو وائی سی ہے کو لکھا کریں گے اور وائی بھی جو کا پھر ہم جس طرح پہلے فائنڈ کرتے ہیں جس مہتر سے ہم اسی مہتر سے فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہو کہ یہ میرے پاس مہتر تھا اب ہم جا کرتے ہیں کہ جس مہتر کریے ایکسرسائز جو ہماری نیکس ہے 4.7 وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 4.7 پہ جو فرسٹ ہے اس کو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے جو 18 قویسٹنز ہیں اس میں آپ نے ساؤ کرنی ہے اور یہاں پہ جو دیگی پہلے ہی دیگئی ہے وہ x ہوگی ہے y double prime minus 2y equal to 0 یہ ساری homogenous situation دیگئی یہ مطلب ہے صرف yc ہی خائنڈ کرنا پہلے جو 18 قویسٹنز دیگئے تو یہاں دیکھیں میرے پاس کیا بنے گا آپ لیٹ کہیں گے لیٹ y is equal to x to the power m میرا solution ہے اور آپ اس کو differentiate کیجئے y prime ہی کھالی ہے یہ m x کی power m minus 1 بنے گا y double prime ہی کھالی ہے m into m minus 1 x کی power m minus 2 بنے گا آپ اس کو پہلے کر دیئیے equation کے اندر x ہوگی ہے y double prime which is m into m minus 1 اور ساتھ x کی power m minus 2 minus 2 into y which is x power m is equal to 0 یا دیکھیں یہ m بنے گا into m minus 1 x کی power combine کریں گے تو m آجے گی minus 2 x کی power m is equal to 0 یہاں پہ xm کامل لیجئے باقی پہ جائے گا m square minus m minus 2 بنے گا اور into آئے گا x کی power m is equal to 0 کیونکہ x کی power m 0 0 function ہے یہاں پہ بنے گا میرے پاس m square minus m minus 2 گراؤر ہے 0 یہ ملنگی کوارڈ کے کوئی اس کو ساؤ کی دیئے فیکٹوار کیے ہم m square minus 2 m plus m minus 2 is equal to 0 یہاں پہ آپ کے m کامل لیجئے تو یہ m minus 2 بنے گا اور بہت 1 کامل آئے گا تو m plus 1 into m minus 2 اس کے روٹ اس کے فیکٹر بن جائے گے یہاں جس کے روٹ آئیں گے ایک negative 1 آئے گا اور ایک 2 آئے گا یہ پہلا case بنتا ہے یہ مارا case open کے نظر اس کے ساتھ ہمارا جو by c of x بنے گا یہ c1 x کی power میں پہلا root minus 1 اور c2 x کی power میں second number جو کہ x square بنے گا یہاں کہہ لیں کہ c1 over میں x اور c2 x square یہ مرکوز اس کا آنسر آجا گا question 5 دیکھئیے آپ یہ x square y double prime plus x y prime plus 4 y دے سکتے ہیں اتنا اس کا derivative ہے اتنا ہی power کے ساتھ x term ملتے پہ ہو رہی ہے تو یہ it means کہ یہ kaushial question ہے آپ نے یہاں پہیز use 0 آئے گا یہ جب کمبائن کریں گے تو m into m minus 1 یہ x کی power m آجے گا یہاں پہ دیکھیں m into x کی power m آئے گا اور یہ 4 into x to the power m آئے گا x کی پر m کامل لے گی یہ باقی بچے گا میرے پاس m سے minus m یہاں سے بچے گا m یہاں سے بچے گا 4 اور یہ x کی power m کامل آگیا کیونکہ x m 0 نہیں ہے لہذا جو inside function ہے جو other function factor ہے وہ 0 بن جائے گا یہاں دیکھیں m سے م کٹ چکا ہے تو یہ m2 plus 4 is equal to 0 ہے اور یہاں دیکھیں میرے پاس جو m سکیر بنے گا وہ negative 4 آئے گا اور یہاں پہ جو m آئے گا وہ plus minus 2 آئیوٹا آ چکے گا یہاں سے میرے پاس جو y c of x بنے گا وہ c1 x کی power میں ہاں اب دیکھیں اب میرے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ بن گئے ہیں یہ آگے میرے پاس complex root alpha plus iota beta کی قوم میں جبکہ alpha جہاں پہ zero ہو چکا ہے اور beta یہاں پہ 2 ہے سلوشن بنے گا یہاں پہ کیا آئے گا وہ ہمارے پاس cause اور sine کے قوم میں آئے گا باہر آئے گا x کی power میں alpha x alpha نہیں ختم ہو جائے گا c1 cause beta جو کہ 2 ہے اور x کی جبکہ نیچرل log آئے گا بس یہ خیال کرنا کہ 2 x کی جگہ کا رکھنا ہے ساتھ log آنا اور same آئے گا c2 اور جہاں پہ sin of 2 جو beta ہے اور natural log of x بنے کا جی میرے بس my c جی جس آپ نے کیا کرنا اس کے نمبر 9 دیکھئے 25x y double prime plus 25x y plus y is equal to 0 اور یہ بنے گا میرے پاس 25x y double prime کو اسی form لکھوں کو same number ہوتے ہیں potential کرتے ہیں same آس آتا ہے میں directly سے taw m into m minus 1 into x ki power m minus 2 بن 25x into y y prime ہے یہ بنے گا m into x ki power m minus 1 اور y آئے گا x ki power m bana 0 آج گا 25 آئے گا into m آئے m minus 1 x ki power combine m آج 25 m into x ki power m بنے اس کا مہتر وہ ہی رہی گا 15 میں دیکھیں میرے پاس x cube y triple prime ہے اور minus 6y is equal to 0 آگے ہمارا وہی بینے کا سیشن x کی پاور m آپ اس کو تین دفعہ کرنا پڑے گا differentiate y prime کریں گے m into x کی پاور m minus 1 آئے گا y double prime کریں گے m into m minus 1 x کی پاور m minus 2 y triple prime کریں گے m into m minus 1 into m minus 2 x کی پاور m minus 3 آئے گا یہ پلاک کریں گے x cube into y triple prime which is m m minus 1 m minus 2 x کی پاور m minus 3 بنے گی minus 6y which is x کی پاور m برابر ہے اسی رہی ہو چاہی گا اب یہ x cube اسے جوائن کریں گے x equal m آئے گے نگر m into m minus 1 اور یہ m minus 2 آئے گا minus 6 آئے گا اور دیکھیں اس پہنے دیکھیں اگر x کی پاور m یہاں سے کام آئے گا آنگر simplify کرنی چاہیے یہ بنے گا m into m square بنے گا minus 2m minus m plus 2 اور minus 6 is equal to 0 کیونکہ ہمارے پاس xm 0 نہیں اسے پہنے پاس xm 0 کر گئی ہے اس کو further multiply کریں گے تو یہ m q minus 3 دیکھیں 3m بنے گا تو بھار multiply کریں گا 3m سے دیکھیں plus 2m minus 6 is equal to 0 اب یہ qb کی کوئی ہے پہلے دو میں سے دیکھیں گے آپ m super کامل لیتے ہیں تو باقی بچے گا m minus 3 یہاں سے آپ 2 کامل لیں تو یہ بچے گا m minus 3 is equal to 0 اور یہ دیکھیں میرے پاس کیا آجے گا m square into m square اور ساتھ دیکھیں plus 2 ہے m square plus 2 اور m minus 3 is equal to 0 یہاں پہ دو گٹر لگ ہو جائیں گے m square plus 2 کی 0 سکتا ہے یہاں پھر m minus 3 0 بنے گا یہاں سے دیکھیں m کی ویلی 3 بن جائے گی اور یہ فردہ ساہو کریں گے m square minus 2 یاں سے m آئے گا وہ plus minus square root 2 iota بن جائے گا یہ دو complex root ہیں ایک single root ہے اب اس کا solution لکھیں گے اسی ترطیق سے y c of x آئے گا پھر یہ c1 x کی power میں 3 آگیا plus اس میں دیکھے real part نہیں ہے c2 cos کی power beta log x bit here square root 2 and and natural log of x آج آج c3 sign of beta with square root to natural log of x آج آج یہ قدے کی آنصر آج question number یہ میں پھر کیا ہے اسی category کے ضابط ہم نے جانا اس کو solve کر دیا ڈیکھیں y c find کرنا almost 3 method ہے بس آپ جہاں x سماؤ کرتے پھر آج سماؤ آج 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 کوئی سماؤ کرنا ہوں سماؤ کرنا سماؤ کرسکتے سماؤ سماؤ آج 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 جب آج فلس six x cube اور y کا third derivative ہے جو triple prime سے ignore کرتے ہیں plus nine x square ہے اور y double prime ہے اور پھر اس کے بعد three x y prime ہے اور last میں y is equal to zero ہے اچھا اب اس میں وہی ہم لیں گے کہ y is equal to x دی کا ورہا سالویشن ہے اور اس کو چار دکھا ڈیفنشیٹ کرنا پڑے تو آپ اسی سیمیٹری سے اس کا جو آج سر آئے گا x کی پاور 4 شروع میں آجائے گا اور y4 ریگریف دیکھیں m آئے گا پھر m-1 آئے گا دو دفعہ کریں گے m-2 تین دفعہ کیا اور m-3 into x کی پاور m-4 دے جائے گا یہ 6x2 آئے گا اب تین دفعہ کریں گے تو m into m-1 m-2 x کی پاور میں m-3 آئے گا پھر 9x کیا y double prime which is m into m-1 اور x کی پاور میں m-2 آئے گا 3xy prime which is m into x کی پاور میں m-1 اور plus y which is x کی پاور m یہ برابر ہے 0 آجائے گا سب میں x کی پاور m کو 4 بننے کی کامن آجائے گی یہ باقی بچے گا میرے پاس یہاں سے یہ 3 یہ چارٹر بھی یہاں پہ آجائے گا یہ 6 آئے گا اور یہ 3 term آئے گی یہ 9 آئے گا یہ 2 term آئے گا یہ 3 آئے گا m آئے گا یہاں پہ 1 آئے گا یہ باقی بچے گا تو دیکھیں میں پہرے دو کو multiply کر رہا ہوں یہ m square minus m یہ بن جائے گا اور ان کو multiply کی جائے یہ m square minus 5m plus 6 بن جائے گا یعنی کہ 6m آگیا اندر multiply کریں گے تو یہ m کا scale minus 3m plus 2 آجائے گا یہاں پہ 9m into m-1 بنے گا پھر یہ 3m اور plus 1 بن جائے گا into x کی پاور میں m برابر ہے 0 فردھر multiply کی یہ دیکھیں یہ بنے گا m کی پاور میں 4 minus 5 m کی پاور میں 3 plus 6m square بنے گا پھر یہ m q آئے گا پھر یہ plus 5m square بنے گا اور last میں یہ 6m بنے گا یہ بنے گا یہ پہ آریے 6m کا q بنے گا minus 18 m square بنے گا اور 12m بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں 9m square بنے گا اور minus 9m اور last میں 3m اور plus 1 بنے گا برابر ہے 0 کی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ terms ہیں وہ cancel ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں گے میں است کو دیکھوں یہ minus 5m cube ہے اور minus 5m cube یہ بنے گا minus 6m cube اور plus m cube یہ 3 term آپس میں کٹ گئی ہیں اچھا اس کے بعد دیکھئے 6 اور 5 11 اور 9 اچھا باقی اس میں ہم دیکھیں باقی ریلی میں پاس پہلی میں mt power 4 رہ گئی ہے mt power کو ایک ترم میں یہ رہ گئی m cube کی دیکھیں پہ مجھتی یہاں پہ m cube ساری m square آجیے square پہ آئیں گے جو square term اچھا میں پاس ایک a square term ہے ایک a square term ہے ایک a square term ہے اور a plus ki a plus ki 6 اور 5 بن گیا 11 11 اور 9 بن گیا 20 m square اور minus 18 m square پہ 2 m square plus k 2 m square رہے گے اچھا اس کے پاس m term آ رہی m term آ رہی ایک m term ہے اور 2 m 6 ہے اور plus 3 minus 6 اور minus 9 تو یہ minus کے پھر 3 ہیں اور دیکھیں یہ plus 12 اور 3 یہ بھی کٹ رہی ہیں بس باقی پھر بن رہے گے ٹھیک باقی یہ رہے گا میرے پاس وہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی اس مجھ قوم آگی آپ چیک دریں یہ m sphere plus 1 کا whole sphere is equal to 0 اور یہاں پہ m sphere plus 1 بنے گا اس کے دو factor دو آئے گا اور یہاں دیکھئے m sphere بنے گا و negative 1 بنے گا اور m بنے گا اور plus minus iota آئے گا اب اس کو لکھیں گے سوشن لکھیں گے دیکھیں پہلے ان دو کو پکڑتے ہیں دو روڈ ہیں complex روڈ ہیں alpha zero real part نہیں آئے گا c1 cos into beta x beta 1 into log x log of x c2 آئے گا sin of beta x which log of x this ben 2 next 2 ہے پھر وہ چیز آگئی یعنی root repeat ہو ڈون کیا کرتے ہیں اس کو x سے multiply کرنے کی بجائے ہم natural x سے multiply کریں اب جو فردر دو روڈ ساتھ log سے multiply کرنا پڑے اور اندر same روڈ نہیں کیونکہ وہاں میں کوئی same چیز نہیں c3 آئے گا cause of natural log of x بنے c4 آئے گا c4 آئے گا sin of of natural log of x بنے c4 sin of natural log x تو دیکھیں میرے پاس کیا ہوا ہے آپ نے yc find کرنے کے لئے پہلا method ہے کہ اس کے اندر کیا تھا کہ ہم نے صرف yc ہی فائند کرنے اب next question را 19 لے 2030 اس کے اندر کے اندر اندر آئے گا 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 موضوع آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا ulu